ہلو پرینڈز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ریدا ڈریس ڈیزائن آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہم آپ کو سکھانے والے ہیں لازو پینڈ کی موری کا ڈیزائن یا آپ اس کو ٹراؤزر موری ڈیزائن بھی بول سکتے ہیں تو یہ دیکھیں گا یہ فائنل لوک ہے باقی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے بناتے ہیں تو یہ ہم نے چوکور پیس کٹ کر لیا ہے فیبرک کے اور یہ ہم نے ایک فیبرک لیا ہے اس کے اوپر ہم ڈیزائن کریں گے تو یہ دیکھیں اس فیبرک کے اوپر جیسے ہم لیتے ہیں سموسا پٹی بناتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم سموسا بنا لیں گے فیبرک کا اس کے بعد ایک فولڈ اور کریں گے یعنی کہ 1 2 & 3 3 فولڈ کریں گے اس کو 3 فولڈ کر کے اور اس طریقے سے ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے تو میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ 3 فولڈ ہم کیسے کرتے ہیں دیکھیں گا آپ ہم نے 1 2 & 3 3 فولڈ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو سٹیچ کرتے ہوئے تو یہ سارے ہی ہم اس طریقے سے لگا لیں گے سموسا بنانے کے بعد اس کو پھر فولڈ کر دیں گے تو 3 فولڈ پر ہمارا یہ ڈیزائن ہمیں نکل کر آئے گا تو یہ دیکھیں گا یہ 3 فولڈ ہو چکے ہیں اور یہ بنتی جا رہے ہیں ہماری ڈیزائن سارے ہی ڈیزائن ہمیں ایسے ہی سٹیچ کرنے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے اس طریقے سے ہم ہرکل کے ہاتھ پہ ہم اس کو لگا سکتے ہیں اور بہت آرام کے ساتھ بنانا ہے کوئی جلدی نہیں ہے تو زیادہ چھے فنیشنگ آئے گا یہ دیکھیں ہمارا بن چکا ہے ہم اس کے اکورڈنگ اتنی ہی پٹی لے لیں گے جتنی ہمیں ڈیزائن میں چاہیے ہیں اس سے ہمیں اندازہ مل جائے گا کہ کتنی دوری پر ہمارا ڈیزائن اور آئے گا تو ہم اس کے اکورڈنگ پٹی کٹ لیں گے کپلے سے یہ دیکھیں ہم نے کٹ کر لیا اس کے سامنے بھی ہمیں اسی طریقے سے 3 فولڈ والے ڈیزائن ڈالنا ہے یہ دیکھیں ہیں سیم ایسے ہی ڈالنا ہے اس کے سامنے ہی رکھنا ہے فنیشن کے ساتھ آپ چاہیں تو پریس کر کے اس کو تب لگا سکتے ہیں پریس کرنے سے اور فنیشنگ آئے گی اور اس میں کوئی لگانے میں دکت نہیں ہوگی میری پریس کام نہیں کر رہی تھی اس لئے میں نے اس کو ڈیزائن کو اس طریقے سے ہی بنایا ہے آپ اپنا پریس کر کے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اس طریقے سے لگا سکتے ہیں آپ سارے ہی ہم ایسے ہی لگا لیں گے سامنسا پٹی دیکھیں 3 فولڈ والی پٹی ہی ہوں گی 2 فولڈ والی نہیں ہوں گی 2 فولڈ کے بعد 3 فولڈ ہوں گی 3 فولڈ والی ہی ہوں گی دیکھیں ہم سائیڈ سے کٹ کر لیں گے اور دونوں سائیڈ سے ہی ہمیں ایسے ہی کٹ کرنا ہے اس مارجن ہمیں 2 پوائنٹ کا چھوڑنا ہے باقی ہمیں سب کٹ کرنا ہے سلائی کے ساتھ 2 پوائنٹ کا مارجن ہمیں چھوڑنا ہے یہاں سے سلائی ہماری لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس پر ہم موٹی کا ڈیزائن ڈالیں گے تو ہم نے گولڈن پلر کے موٹی لے لیا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں موٹی یہاں لگیں گے یہ دیکھیں یہ ہے گولڈن پلر کے موٹی اس کا سائیز اتنا ہی ہونا چاہیے میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں اسی سائیز کے موٹی ہونے چاہیے اس سے بڑے نہ ہو چھوٹے ہو جائیں پر بڑے نہ ہو چیزیں صرف ٹھوٹے نہیں یہ دیکھیں اس پر ہمیں اس طریقے سے موٹی لگانے ہیں اس پر موٹی ہم اس طریقے سے لگا دیتا ہوں ہم دکھاتے ہیں اپنا کسا لگاتے ہیں موٹی یہ سائیز ہم نے پلو لیا دیکھیں یہ ہم کورنوں کو پکڑیں گے دیکھیں دیکھیں چھوٹے اور ہم اس کو دیکھیں دیکھیں دیں گے اب اس کے اوپر ہم موتی لگا دیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ہم موتی لگا رہے ہیں اس طریقے سے آپ لوگ بھی موتی لگا سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے یہ دیکھئے فنیشنگ بھی آجائے گی موتی سے کور بھی ہو جائے گا اور اچھا بھی لگے گا دیکھئے اس طریقے سے سارے موتی ہمیں ایسے ہی لگا لیں گے اس کو یہاں پکا کر لیے ہم نے اب ہمیں دوسرا موتی یہاں لگائیں گے اس کو کٹ کر لیتے ہیں اب دوسرا موتی ہم یہاں لگا لیں گے یہ دیکھئے اب دو دن طریقے سے آپ موتی لگا سکتے ہیں اس کے اندر جسے آپ کو اچھا لگے یہ دیکھئے ہم موتی لگا رہے ہیں یہ ہمارا موتی لگ چکا ہے اسی طریقے سے ہم پورا ڈیزائن کمپلیٹ کر لیں گے موتی کے ساتھ ابھی دیکھئے سب میں ہی ہم اس طریقے سے لگا لیں گے پکڑ پکڑ کر تو یہ اوپر نیچے نئی ہوں گے پرابر آ جائیں گے یہ دیکھئے ہم سب میں لگا لیا ہے موتیوں کو یہ دیکھئے کتا اچھا لکایا ہے مگر اس پر آپ پریس کر لیجئے گا اور آپ کو ایسے ہی بنانا ہے میری طرح تو آپ ایسے بھی نہ سکتے ہیں یہ دیکھئے موتی لگانے سے پہلے ہی پر اس کیجئے گا اب ہم نے ٹراؤزر موری لے لی ہے اپنی یہ آپ بول سکتے ہیں بلاوزو پینٹ موری اور اس کو سیدھا کر کے اس کے اوپر سیدھا ہی ڈیزائن رکھا ہے اور ون انچ کا فولڈ گیا ہے اس کے اوپر ہم فنشن کے ساتھ آپ بھی ون انچ پر ہی فولڈ کیجئے گا اگر آپ کو اور چوڑا چاہیے ہے تو آپ چوڑا لے سکتے ہیں پر ہم نے ون فولڈ لیا ہے بس ون انچ کا فولڈ لیا ہے سوری تو یہ دیکھئے اس فنشن کے ساتھ ہم اس کو ایسے ہی کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے تو یہ ہمارا ڈیزائن اچھا نکل کر آئے گا یہ دیکھیں سٹیچ ہو چکا ہے اب اوپر کا ہمارا لے گیا ہے سٹیچ کرنا تو یہ سٹیچ کرتے جائیں گے تو یہ فنشنگ آئے گی نہ ہی اس میں دھاگا نکلے گا سب کچھ اس کے اندر ہی کور ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کو کیسا لگا ڈیزائن کمنٹ کر کے بتانا یہ دیکھیں آپ اس کو ایسے بھی ویر کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایسے ہی ویر کرنے تو یہ ہی کر سکتے ہیںانئے والنہ ہم لیس لگا رہے ہیں یہدھے اس طریقے سے ہم اس کو لیس کے ساتھ کور کر لیں گے تو لیس بھی ہمیں میچیں کے لیے موتی کے میچ ستارا ہے اس کے اندر واقی فیبرک فیبرک کے میچ گئی ہے تو یہ دیکھئے ہم اس طریقے سے لیس لگائیں گے فنشنگ کے ساتھ آپ بھی اس طریقے سے لگا لیجئے گا جو آپ کے پاس اس طریقے لے کر آپ اس کو سٹیچ کر سکتے ہیں ایسے ہی تو یہ دیکھئے ہم نے اپر والا لگا لیا ہے ہم نیچے بھی اس طریقے سے ہی لگا لیتے ہیں دیکھئے یہ نیچے بھی لگا لیں گے تو اچھا لک آئے گا اچھا لگانا ہے یہ دیکھئے ایسے ہی ہمیں لگاتے جائیں گے اب پورے موری پر ایسے ہی لگا لیں گے ٹراؤزل موری ڈیزائن کیسا لگا گائیز کمنٹ کر کے ضرور بتانا یہ دیکھئے ہمارا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے کیسا لگا گائیز پلیز ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے پلیز سسکرائب می یوٹیوب چینل نیدہ ڈریس ڈیزائن یہ ہمارا فائنل لک آ گیا ہے دیکھئے ٹراؤزل موری کا ڈیزائن کیسا لگا ہے اور پلاوزو پینڈ کا ڈیزائن ٹراؤزل موری کا ڈیزائن کیسا لگا ہے